چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں ہے بابا ٹھوالے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا اچھا لوگ تو چڑے پہن کر شادیوں پر چلے جاتے ہیں محمود صاحب کیا بات کر رہے ہو یار نبیل ہاں یار ہم وہاں پاسی دی کھانے ہی کھانے جا رہے ہیں ہم اتنی تیاری کیا کر رہی ہیں اے مومو اے جلدی آؤنا بھئی دیر ہو رہی ہے وہاں کھانا کھلنے والا ہے ہاں جی میں سب اوت چلیں جلدی چلیں محمود ہاں بشک محمود کو بھی لے لیں او میرا نام نبیل ہے ماں جی تو کیا تجھے نہیں بلائے تیرے دوست نے شادی میں مجھے ہی بلائے ماں جی آپ لوگوں کو تو میں مفتے میں لے کے جا رہا ہوں یار دیکھ لو نبیل زلیل نہ کروا دینا کیا ہو گیا محمود صاحب ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے یا او یار جانو آج او یار پہلے ہی دیر ہو گئی ہے یار تمہارا میکم بھی ختم ہو رہا ہے کیا بکواس ہے نبیل اس لئے اس نے دو پہر کی شادی رکھی ہے وات وشی وشی اور ہم کی ایسے خالی ہاتھ جائیں گے وہاں نا پتر میں نے تو کڑے پینے میں یہ دیکھ ہاں میں نے یہ بریش لیٹ پینی ہویا او جانو تم خام خواہ ٹینشن لے رہی ہو نبیل تمہارے دوست کی شادی ہے ہم کیا گفت نہیں رہ کے جائیں گے او یار اتنا پکا دوست تھوڑا ہے میرا بچپن میں کوئی ایک آدھی دفعہ کھیلا تھا میرے داد یا ہاں ہو سکتا ہے وہ شکل سے مجھے پہچانتا ہی نہ ہو او تو یار ہے مجھ شادی میں جا کیوں رہے ہیں جانو کھانا کھانے او یار یہ کون آگیا آپ دیکھتے چلے آئے کوئی علیکم السلام دور صرف ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں میں میں دمسی میں آیا ہوں ہم نے تو آپ کو نہیں بولایا اس بار میں خود ہی آیا ہوں آجو چلدی آجو چلدی آجو چلدی آجو چلدی آجو اس سے اپنے گام سامدھنا ہے یہ کونہ پندو پیشری نمیل مجھے تو یہ پتھالو کی شاہی کر لگ رہی ہے آجو بھائی یہ میری پیشن ہے پیشن ہے اے تو اس کو یہاں کیوں لے آیا ہے اے بھائی یہاں علاج کرے گا اس کا بھائی ساری باتیں یہیں کھڑے 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 کریں گے اندار تو آنے دیں نہیں پہلے بتاؤ یہ لڑکی کون ہے بھائی، باقی باظر سے سب بعد نہیں ہوں گی تم خاندر چلو، اپنے گھل سمجھناatsu ماں ہونا مہموسہم؟ مجھے لگتا ہے دوالر کبولو io Akum اوے اپنے سمجھنا بالکل اپنے آجا 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 ہم اسی حال کیا ہم لوگ سادی جانے سے تھوڑا لیڈ کیا ہو گیا کہ دولا دولا خود آگئے ہمیں لینے ہے اور مہנجی، یہ وہ دولا دولا نہیں ہے یہ اپنا ڈاکٹر ہے ذاتی اور یہ اس کی مریضہ یہ مریضہ اتنی تیار کیوں ہی بھی ہے ہاں یہ دولن کیوں بنی بھی ہے ہو سکتا ہے اس نے شادی سے پہلے اپنے چیک اپ کروانا ہو اس نے نہیں بھائی اس لڑکی نے بھائی تو بتا کیوں نہیں رائے ماجرہ کیا ہے ایک منت محمد فات ایک منت فون کو رائے ہاں ہلو کیا رہے اچھا 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 ایک منت ایک منت پلیس پلیس ایک منت ہاں اچھا ایک کام کرو تم مریض کو ہاں مریض کو اتھا کے آپریسن تیرے بل پر لیتا دو بلکو ایک پیاسے لیتا دو ہاں لیتا دو لیتانے کے بعد جو ہے اس کا سینہ چاک کر لو کھول لو ٹھیک اس کے بعد اس میں سے دل نکالو بھر 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 دل وہ نکال کے بعد رکھو ابے کسی نینا رہا گا بھائی لائٹ تو کھولو لائٹ لائٹ کھول لے لائٹ کھولو اس کے بعد بھلس کے نیچے بھلکو اس کا دل نکال کے رکھو بس پڑھ پڑھاتا ہونا چاہیے بس میں یوں پہنچا یوں فکر ہی نا کرو ٹھیک ہے اوکے بھائی 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 اصل میں ایک بہت ہی ارجن اپریسن آگیا ہے مجھو فورم نکالنا پہلے گا بھائی بھائی پورا اپریشن تو تُو نے فون پہ کروا دیا آپ کیوں جا رہا ہے سمجھ نہیں آرہی آپ کے اصل میں مریض کے گھروابوں کو جواب بھی تو دینا ہے نا صحیح جواب اوہ بھائی یہ ہی کیا ہم مریض کو نہیں بچا سکے اے باس تابید بھائی میں ایک گھنٹ میں آیا ایک گھنٹ میں اوہ میری بھائی اوہ 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 یاد اس نے یہ پتا ہے ان کی لڑگی ہے کون نا تو اس نے موہ میں وہ رکھا ہے یہ بولتی کیوں نہیں ہے وہ کیا ماجی وہ جو میتھا میتھا ہوتا ہے نا شربت وہ جو شربت میں ڈالتے ہیں چینی وہ جس سے چینی بنتی ہے گھنٹ اہ گھنٹ ہاں ہاں گھوڑ گھوڑ اس نے موہ میں گھوڑ ڈالا ہے یہ بولتی کیوں نہیں ہے اوہ 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 کیا ہوا ہے نبیل اوہ جانو وہ ڈاکٹر جو ہے نا گھام بڑ وہ نہیں اٹھا رہا مجھے لگتا ہے وہ ڈاکٹر اس ڈڑکی کو ہمارے سر پر ڈال کے چلا گیا ہے نا وہ بچاری تیرا کیا بگاڑ رہی ہے چپ چاپ کر لیے اندر بیٹھی ہوئی ہے ہاں یار میں ذرا اس کی نا خیریت پوچھ کے آیا چپ ہے تو اب بلکتے ہیں اس کا جو خیریت پوچھ کے آیا اوہ 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 سر پر ڈال کو فون کیا ہے وہ اسے لینے آتا ہی ہوگا ہاں ڈیر گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی تک تو وہ آیا نہیں مجھے لگتا اب آئے گا بے وکوف پنا گیا اس ڈڑکی کو نائیں وہ مجھے دھوکہ نہیں رہتا تھا وہ تو مجھے بہت پیار کرتا ہے آپ سب دیکھ لیجئے گا وہ مجھے نہیں رہے گا اور نہیں آیا تو اگر وہ نہیں آیا تو کیا ہوگا محمود صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ اگر وہ اس یہ معصوم اور حسین لڑکی کو نہ لینے آیا تو کیا ہوگا کیا ہوگا ارے یہ معصوم دوشیدہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی بدنام ہو جائے گی اس کا محبت پر سے اعتبار اٹھ جائے گا گھر والے اس کو کلون نہیں کرے گے محمود صاحب پھر اس بیچاری کو کون اپنائے گا کون کرے گا اس سے شادی جواب دے محمود صاحب جواب دے میں کروں گا شادی میں اے خبیز میں تیرا خون نہیں پی جام گی اے میں کروں گا شادی اس بچی کی اپنے ہاتھوں سے پوری پات تو سن لو اچھا اچھا آپ لوگوں کو میری فکر کیڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے میرے پیار میں پورا بھروس ہے دیکھ لینا وہ مجھے اس حال پر چھوڑ کے دے ہی جائے گا او یار محمود صاحب چلیں یار جب اس لڑکی کو ٹینشن نہیں ہے تو ہم کیوں ٹینشن لے رہے ہیں یار چلیں بھوک لگ رہی ہے کھانا کھائیں یار ہاں یار مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے چل پتر آ کھانا کھا لے مرسل نہیں آٹی پیرے ہلک سے تو ایک روٹی کا نبالہ تک بھی اترے گا نہیں تو ہم نے تو بریانی بنائی بھی ہے نا نہیں آٹی آپ لوگ جا کے کھارا کھائی ہے مجھے کھارا نہیں کھارا چل پتر اس سے زیادہ میں اس کے نقل نہیں کھا سکتی آجا مجھے کھارا چلچہ چل 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 بنیا نہیں ہے بابل ہاں چل 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 цел چل چل بابل چل بابل بناتے چل 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 دریئے کے بارن کھلتے ہاں اس بار کی دیکی جائے گی پر عزبار نکلتے ہاں نبیل تمہارے پاس ایک ٹوٹا ہوا ہزار کا نوٹ ہے میرے پاس ٹوٹا ہوا ہزار کا نوٹ تھا میں نے جوڑوا لیا یہ آپ لو کیا بیٹ کی دپے مار رہے ہیں تو کیا کرے جانو نبیل اتنی دیر ہو گئی ہے ایک جوان پرائی لڑکی ہمارے گھر میں بیٹھی ہے اس کا بائی فرینڈ اگر لینے نہیں آرہا اسے تو ہم کیا کرے ہیں وہ گھٹی آدمی نہیں آرہا تو ہمیں تو اس کے گھر والوں کو بنا لینا چاہیے کم از کم ہم تو پریشانی سے نکلیں جانو تم فکر مت کرو ماں جی اس لڑکی کو سمجھا رہی ہے ماں جی کے سمجھانے پہ وہ سمجھ ہی نہ جائے نبیل جانو پھر تم میری ماں کو جانتی نہیں ہو تم دیکھنا ماں جی اس لڑکی کو گھر واپس جانے پر رازی کر لیں گی وہ جو تمہاری ماں اسے گھر جانے پہ کر لے گی وہ رازی ہوگا آن جی اچھا جی 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 آفو اس کا تو فون ہی آف جا رہا ہے یہ تو ہو نہیں تھا پتر کیا مطلب یہ جو محبت کے دعوے کرنے والے لوگ ہوتے نا وفادارنی ہوتے یہ آپ کیا کہنی آنٹی میں تجھے اپنیا سٹوری سنا ہوں جب میں چھوٹی تھی نا تو مجھے بھی ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا پھر پھر جب میں بڑی ہوئی تو وہ مجھے چوڑا لگنے لگا ہاں ہاں پھر مجھے نا دوسرے لڑکے سے مبت ہو گئی اور کچھ عرصے کے بعد پھر میری شادی ہو گئی اسی لڑکے سے نہیں نہیں اکیل کی اببہ روشو سے کیا جب وہ مر گئے نا تو میں نے سوچ لیا کہ میں نے آپ شادی نہیں کرنی پھر پھر میں نے مسعود سے شادی کرنی تو آنٹی اس ساری کہانی میں آپ کو لڑکوں نے دھوکہ کب دیا اوہ میں کیا ان کے توکھا دینے کا ویٹ کرتی رہتی اوہ اتنی پاغل نہیں ہوں پتر میں اور میری مان نا تو تو بھی پاغل مت بن اس کٹیہ کے پیچھے نا اپنے خاندان کی عزت کو نہ پھرول لیکن وہ اس سے پیار نہیں کرتی نا جس سے میری گھر والی شادی کروانی میری پیار میار صاحب ہو جاتا ہے ایک وار شادی ہو جائے نا بس تو بس میری بات مان لے اپنے گھر چلی جا چھا چلے ٹھیک ہے اہ اتنی جلدی مان گئی تو ہاں وہ گھٹیا آیا ہی نہیں تو اور کیا کروں میں کسی اور کے ساتھ تو بھاگنے سے رہی میں سوشا پشی نائم نائم اوہ کیا ہو گیا ماں جی کیا ہو گیا کیا اس دڑکی نے خود کشی کر لی اوہ نہیں وہ شادی کے لیے راضی ہو گئی ہے کیا اوہ مان جی مجھے کچھ وقت تو دینا یار سوچنے کا شادی کی بہت ساری تیاری ہوتی ہے نا یار کیوں تم نے اس کی شادی پر کرسیاں لگانی ہے کیا وہ اسی بندے سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہے جس سے اس کے ماں باپ شادی قرار ہے تھے کیوں ہاں بچوں یہ تو بہت اچھا ہو گیا مان جی پھر تو ہمیں فوراں اس دڑکی کے گھر والوں کو فون کر دینا چاہیے کہ آ کے لے جائے اسے ہاں پتر میں اس کے فون سے نا اس کے ہونے والے میئے کا نمبر بھی لے آئیوں اس میں زیاری گوڈ ماجی تینک یو پتن تینک یو نبیل تم فون کرو نا یار اوہ جانو مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا تم فون کرتے ہو یا نہیں کرتا ہوں یار کرتا ہوں ہلو اوہ بھائی تیری ہونے والی بیوی ہمارے پاس ہے ہلو کیا ہوا اوہ جانو وہ تو گندی گندی گالی ہے دیرا مجھا آگے سے تم بھی تو ایسے بات کر رہے اس سے جیسے تم نے کٹناپ کر لیا اس کی ہونے والی بیوی کو نیبیل تمہیں کام کرو تم اس ڈاکٹر کو فون لگاو وہ اس کے گھر والوں کو خود ہی طرح دے دے گا ہاں یہ ٹھیک ہے ابھی کر تو ہلو ڈاٹ صاحب ہاں ہاں نبی بھائی جلتی بولے اس وقت میں بلی کے اوپن ہاں سجد نہیں کرنا بھائی او بھائی گولی مار اسے یاں اے گولی تو ماری تھی زالی مونے نبی بھائی ہاں بھائی وہ ہی تو نکالنا ہوں او بھائی بات سن بھائی وہ جو لڑکی دولایا تھا نا ہمارے گھر ہاں ہاں کیا ہوا آپ لڑکی کو کیا ہوا ارے بھائی وہ اپنے گھر واپا جانے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے کیا کہہ رہے نبی بھائی اوہ ہاں بھائی اس کے گھر والوں کو بول اسے آ کے لے جائیں یاد واہ یہ تو بہت اپسے ہو گیا نبی بھائی اصلا میں وہ جو لڑکا تھا نا پیچھانا جو اس کو ہونے گارا شور تھا اس نے تو رول ہو کے جانا اپنی بھائی سے پوری ہارس کر دی دی کوئی بات نہیں ابھی میں اس کو آگے اس طرح دے دیتا ہوں اس کے گھر والوں کو ہی بھگا دو او کے باہر ہے ڈاکٹر اس لڑکی کے گھر والوں کو فون کر رہا ہے ہوشا ہوشے نا پتر ایسی شکل ہے نا پنا تیرا ہونی ویلام یہاں تجھو چھوڑ کے چلا لے گا اسمائی پیز آئندی وہ چھڑ اس کو جو تجھے لینے نہیں آیا کٹیا آدمی لو جی میرا خیال ان کے گھر والے آگئے ہیں میں دیکھتا ہوں سدا سواک میں سکھی رہے دودھوں نہ آئے تو پوتھوں پھلے تو اور کیا جاتے بس ما جی اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی کافی ہے ابھی کے لیے اسمائیل اسمائیل آئے لے جی یہ آگئے شہزاد سارا مجھے لگا تو تو مجھے لینے نہیں آگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے سارا ایسا پتر زیادہ جذباتی نہیں شادی کے بعد گلے مل لے یہ دے یہ کیا ہے یہ میری پرتادی کے زمانے کے کڑے ہیں what یہ سونے کے ہے آنٹی لا پتر پلاسٹک کے ہیں اسے پہن کے سو بھی فکتی ہے جا جی لے اپنی زندگی سائرن شہزاد سارا سارا حشی حشی مہمو ساپنے دوست کو کال کر کے پوچھو کہ ابھی آ سکتے ہم شادی میں مہمو ساپس کر دیں یار اب تک وہ اپنے ہنیمون پہ جا چکا ہوگا وہ جو اب تک جہاں جا چکا ہوگا وہ ہنیمون ہے آن جی اچھے جی لو بھئی اب کون آ گیا جاؤ نا جا کے دیکھو کون آیا ہے بھئی یار بھئی اب کون آ گیا آرے شیخو سلیم تک میں تری شادی میں نے آیا تو مجھے گھر لے رہا گیا ابھی یہ تیرا گھر ہے آہاں فیلال میں رہی ہے آہاں نبی بھائی میں نے لے کے آگیا ہوں کیا مطلب ڈاکٹسال بھائی آپ بہار دو کھوے اندر آئی اندر اسے اپنے گھا سمجھے آئی 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 دوکٹر کا در تو نہیں ہے میں جلتی سے رہ رہا ہوں آجو 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 آہ بھائی بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں جو تمہاری امانت جو ہے وہ مطفون ہے میرا مطلب ہے محفوظ ہے محفوظ کونسی امانت ڈاکٹر صاحب آہے بھائی وہی لڑکی جو اپنی شادی سے بھاگتی آئی تھی اچھا 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 وہ اسے تو ہم نے اس کے ہونے والے وہ کے ساتھ بیج دیا کس کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا کیا ہوتا ماجی اے یاد ہونے والا شوہر کیا مطلب اے بھائی اس کونے والا شوہر آیا تھا ہم نے اسے اس کے ساتھ بیج دیا کیا اے بھائی میں نے اسے بہت سمجھایا پھر بڑے پی آر سے راضی کیا اس کو ہاں ورنہ تو اس کے ساتھ جانے نہیں چاہنے تھی بلکہ solution ہم نے زبردست ہی بہجا اس بندے کے ساتھ اسے اے کس کے ساتھ بہج ہے تمہوں نے میرے ہونے والی بی بی کو کیا آپ کی ہونے والی بی بی ہاں اوے بھائی انہیں کے ساتھ ہی ہوئے والی تھے اس لڑکی تھے جو بھاگتے ہیں آئی تھی یا نبیل یہ تم نے اس لڑکی کو کس کے ساتھ بیج دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکا اس کا بوئی فرن تھا اوے شوشی چل کوئی بات نہیں یار قدرت کو شاید یہی منظور تھا قدرت جو ہے وہ پیار کرنے والا کو ملانا چاہتی تھی شاید اوے انہیں قدرت نے نہیں تُو نے ملوایا سالے ہاں تُو نے میری عزت کے ساتھ کھروار کیا میں تجھے جان سے مارتا ہوں